بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے مارڈن ایسے سنڈے بی فور دا وار جو کہ بروک کے جانب سے لکھا گیا ہے اس ایسے کی اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وار کو جو ہے اس نے اپوس کیا اور کس طرح وار کے حلاف ہے پیسیویسٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں بروک اور اس نے وار کے جو انسانی زندگی پر اثرات ہیں اس کو بیان کیا اور کس طرح زندگی تھی جنگو سے پہلے انسانوں کی ہم کہہ سکتے ہیں مارڈن جنگو سے پہلے انسانوں کی اس کو بات کرنے کی کوشش کیا ہے سنڈے بی فور دا وار is a fascinating alluring essay composed by کلوڈن بروک جانبانہ نام ہے اپنے وقت کا اس پر ایکسیلنس بہت اچھا لکھتا ہے اور جو ہے وہ بہت اوپری سطح تک لے کے جاتا ہے چیزوں کو دا ایسے انڈر ڈسکیشن is descriptive in its nature ڈسکرپٹیو طریقے سے اس ایسے کو لکھا گیا ہے کہ جو تباہیاں جو بروادگاں جو نکامی اور جو برے اثرات لے کے آتی ہے جنگ اپنے بعد اس کے اوپر اس نے بات کیا کہتا ہے کہ جو قدرت ہے اس نے بہترین چھکل میں اس دنیا کو اس کائنات کو تحلی کی ہے یہ جو ورڈ ہے یہ جو دنیا ہے یہ جو کائنات اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے دی ایک source of relief ہم کہہ سکتے ہیں man has contributed a lot to one long period of time to make it more presentable اور کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ قدرت نے اس کو بنایا اور پھر یہ اسی طرح موجود ہے انسان نے اس کو وقت کے ساتھ سے شیپ دیا انسان نے اس کے اندر پہاڑوں کو کار کے اپنے ضرورت کے لیے سڑکیں بنائی انسان نے گھر بنائی پہاڑوں پر بنائی یہاں بنائی انسان نے بہت زیادت رکھی کی کون سے چیز ہے جو آج انسان اور science جو ہے اس کو discover نہیں کار سکتا لیکن کہتا ہے اس کے ساتھ سے انسان نے بہت ساری تباہ کاریاں بھی کی اور nature کی جو اصل beauty ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی the writer talks about a lush green valley کہتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور greenly سے بڑی جو ہے وہ وادی ہے the valley has been made so by unending efforts of the valley کہتا ہے کہ وہ جو ویلی ہے وہ بہت زیادہ محنت سے بنائی گئی ہے وہاں کے رہنے والوں کی جانب سے they are very peaceful and cooperative وہ بہت پورا من لوگ ہیں اور دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں they have made this valley rut living and انہوں نے اس valley کو جو ہے وہ رہنے کے قابل بنایا ہے there is a hustle and bustle everywhere in the valley ہر طرف رنگا رنگ بہار ہے ہم کہہ سکتا ہے the child bells are streaming and the birds are singing and the bees are human کہتا ہے کہ ہر کوئی حوش ہے لوگوں کا مذہب کی طرف بھی درجان even کہ پرندے بھی بہت حوش ہے the fields are floating and the rivers are flour rushing اور وہ کہتا ہے کہ پکھیر بھی لہلہ ہاریاں اور انسان بھی ہوش ہے وہاں کے رہنے والے بھی پرجوش ہے لیکن اس نے valley کو تشبیح دی اصل میں انسانی دنیا کے ساتھ جو اتنی اچھی قدرت کی طرف سے بنائی گئی اس کو green اور اس کو کیا چیز تھی پانی ہے ہوا ہے دریائے سمندر ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں نہیں انسانوں کے کھانے کے لیے انسانوں کے رہنے کے لیے پہننے کے لیے اورنے کے لیے نہیں بنائی گئی اور انسانوں نے بھی وقت کے ساتھ اس کو بہتر کیا دنسرے پر آساتھ کا اٹرپریٹ کی اور بہتر سے بہترین بناتے ہوئے چلے گئی لیکن انفیشنیٹلی it is the valley is about to fall a victim of war لیکن اب یہ valley جو ہے وہ جنگ کا شکار ہونے جا رہی ہے the author fears that expanding war will soon bring to an end the whole beauty and charm of the valley وہ کہتا ہے کہ اب جو بڑھتی جنگ ہے یہ جلد ہتم کر دے کی حبصورتی اس وادی کی اور یہ جنگ ہے یہ اتنے عرصے سے جو ترقی کی طرف گامزن ہیں لوگ اور جو ترقی کی طرف اور جو آگے بڑھنے کی طرف گامزن ہیں لوگ اس کو بالکل ابتباہ و برباد کر کے رکھتے گی the author citrises the powerful men and scientists who produce weapons of mass scale destruction وہ ان سائنٹس کو اور ان لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے جنہوں نے اتنے بڑے پہ مانے پہ تباہی کے ہتھیار بنائے ہیں he is in the favor of ensuring peace and prosperity in the world وہ کس کی favor میں ہے وہ ایک pacifist ہے وہ کہتا ہے کہ امن پھلاو اور prosperity پھلاو لوگوں کے درمیان پیار اور محبت بڑھاؤ the valley stands for the world in general and its inhabitants represent human beings at metabolic level یہ جو valley ہے یہ جو وادی ہے یہ سلمہ انسانی دنیا کو represent کر رہی ہے جس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ انسانوں کو میٹافوریک لیول پر represent کرنے کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح یہ ایک valley پہلے خوبصورت valley تھی لوگوں نے اس کو بہترین بنائمی بھی اپنا گدار ادا کیا لیکن اب یہ valley destroy ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے بہت زیادہ destructive weapons بنا لی ہیں جو کہ لوگوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اسی طرح انسانی دنیا بھی اللہ نے بہت اچھے سے تلیقی لوگوں نے اس کے ترقی میں مزید اضافہ کیا لیکن اب اتنا کوئی اضافہ کر لی ہے اس کی ترقی میں کہ اب اسی کو تباہ کرنے کے لیے اور انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے لوگ کوش آئے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے کے دار پہ ہیں i hope کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ Sunday before the war کے اندر کیا theme present کرنے کی کوشش کی اصل میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ war کا کوئی فائدہ نہیں ہے nature نے بھی اس word کو بہت خوبصورت بنائے انسانوں نے بھی اس کو بہتر سے بہترین بنانے میں بہت کتدار ادا کیا اتنی قربانیاں دی ہیں اس لیے آپ جو ہے اور اس کو اس طرح ضائعنا کریں جنگ کے ذریعے سے صرف ایک پٹن دبایا اور کسی علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا اس طرح کے طرز عمل سے بچنا چاہیے thank you so much for watching the video and if you like the video don't forget to subscribe to the channel thank you so much پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات